بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ناظرین محترم تعذیت پیش کرتے ہیں آج کی شب کی مناسبت پر کہ جو شب شہادت امام محمد تقیل علیہ السلام ہے انتظار فرج کا پروگرام عام طور سے شبہ جمعہ نو سے دس بجے ہوتا تھا لیکن چونکہ ہمارے احباب اور ہمارے محترم اس ہدایت ٹی وی کے علماء اکرام حج پر ہیں میں نے آپ کے ساتھ کفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ خیر کیا امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں گے میں نے بریک سے پہلے بتایا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام پر ایمان لانے کا قرآن مجید میں کہاں حکم موجود ہے سورة تغابن آیت نمبر آٹھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل فرمایا یہاں پر نور سے مراد قرآن سامد بھی ہے قرآن ناتق بھی ہے اور آئیم اہل بیت نے علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا رسول اللہ نے اس کی تفسیر میں نور سے مراد امامت کو قرار دیا اور آئیم معصومین کے سلسلے میں میں نے جو دوسری آیت پڑھی جو بہت اہم ہے سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر بارہ حدید سورہ حدید ستاونوہ سورہ ہے سورہ نمبر ففٹی سیون ہے اور آیت نمبر بارہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ حبیب آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کے مومنین و مومنات کو ایک نور انہی کے ایمان کا نور انہی کا نور لے جا رہا ہوگا جنات کے طرف اور کہہ رہا ہوگا بشارت ہو تمہیں جنتوں کی اور ہمیشہ تم وہا رہنے والے اور یہی ان کی کامیہ بھی ہوگی ایک طرف یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے بھی ایک اور مقام پر فرمایا کہ وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں کہ وہ نور کی اتباع کرنے والے ہوں گے نور سے مراد قرآن سامد بھی قرآن ناتق بھی ہے محسوس اندھیرے کو دور کرنے کے لئے سورج ہے غیر محسوس اندھیروں کو دور کرنے کے لئے اللہ کا نبی ہے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے منسوس من اللہ امام ہے اب ذرا مزید اس کو سمجھنے کے لئے سورہ اسرہ جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر اکہتر کو دیکھ لیجئے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت ہی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناسم بے امامہم کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اب کامیابی کس کو ہوگی فَمَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ کہ اب ان میں سے اس امام کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہوں گے جن کو نام عامال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا دہنے ہاتھ میں تو وہ پڑھ کر فخر کریں گے فَأُولَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُضْلَمُونَ فَتِيلًا ذرہ برابر ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے والا کیوں؟ اسے کہ انہوں نے امامت کے کانسپٹ کو رسول اللہ کے بعد پراپر فالو کیا جو کہ اللہ کے نبی کی بتا ہوئے تمام تر نشانیوں کے ساتھ محصوم اماموں کے جس کا آخری امام ہے امام مہدی جس کے انتظار میں ہم اپنی پلکوں کو بجائے ہوئے ہیں پہلے کالرکاچ کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ سجد سرکار جی ماشاءاللہ سید جان علی شاہ صاحب سید علی جان شاہ سید مرشد آپ نے جو آج جس طریقے سے اور جس تحمل اور بہت ہی مدلل طریقے سے اس بات کو واضح کیا ہے یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس لفاظ نہیں کہ میں کن لفاظ سے یہ بات کو مکمل کروں تو سرکار میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت قطر سے تریتر تک ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عساق جیسا بیٹا اور یاکوک جیسا پوتا اتا کیا ہم نے سب کو نیک بقت بنایا ان سب لوگوں کو ان سب کو لوگوں کا پیشواہ بنایا جو ہمارے وہ ہمارے حکم سے عداد کرتے ہیں تو سورہ سجدہ میں بھی بنی تورات کے بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل کا رہنما بنیا اور بنی اسرائیل سے کچھ لوگوں کو چونکہ انہوں نے ظلم پر صبر کیا تھا تو لوگوں کا پیشواہ بنیا جو ہمارے حکم سے عداد کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے اگر عداد کا کوئی طالب ہو اس کے لئے ان اماموں پر ایمان لانا ان کو منصود میں نلہ سمجھنا اور ان کی اطاعت و اطبع کرنا لازم ہوگی یا نہیں کیونکہ اللہ نے کہا دیا کہ وہ ہمارے حکم سے عداد کرتے ہیں بے شک تو سرکار اگر ان پر ایمان نہ لائے جائے تو کیا عداد ملے گی یا گمراہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عید ظالموں کو نہیں پہنچے گا یہ سرکار اللہ نے خود اس پر پبندی نہیں لگا دی ان کے ظالمین کے لئے یہ عید نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی طرف سے امام ہوگا وہ عادل و معصوم نہیں ہوگا بے شک بے شک سید علی جان شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بالکل حقائق کو سادہ الفاظ میں بیان فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں یہ کہا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ انبیاء میں تو وہاں انبیاء کو اللہ نے امام بتایا ہے جی ہاں اپنے زمانے کے وہ امام تھے لیکن کیا آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ اس زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کے لئے تو امام اللہ کی جانب سے تھے جو اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے اللہ کے بنائے ہوئے امام ان کی رہنمائی کرتے رہے اور ان کو لیڈ کرتے رہے ان کی پیشوائی کے فرائض انجام دیتے رہے سوال یہ ہے کہ کیا امت محمدی محروم ہے ایسی اللہ سبحانہ تعالی کی انائت سے اور ایسی عظیم نعمت سے نعمت امامت سے کیا محروم ہے کیا امت محمدی کو کسی طرح ہدایت کی ضرورت نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تو پردہ فرما لیا اب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو نبی مکرم سے ڈیریک جو ہے ہدایت پائے تو کیا حضور کے بعد صحابہ کرام میں اور دیگر تمام مسلمانوں میں کسی امام کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو حضور کی طرح انہیں برابر رہنمائی کرتا رہے اور پیشوائی فرماتا رہے سوچنے والی بات ہے اس طرح انکار کرنا حقائق کا صحیح نہیں ہے اگلے کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبراتاتو مخبراتو دنیا والا آخرات عبدی صاحب میں بلو سینشاب ہو دیا سٹوک انٹرنس ہوں جی جی سٹوک انٹرنس ہے میں یعنی کہ حضرت نوم امام تقیر علیہ السلام کی تحضیت پیش کرتا ہوں تمام مومن اور مومنات کے جان جان میری آباد جا رہی ہے جی جی اور میں دوسرا ایک اپنا سوال تو نہیں یہاں پر گھلہ ایک ہے کہ آپ کو میں کبھی کب آپ دیکھتا ہوں تو میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کبھی کب آپ ٹی وی میں آئیں اور کچھ آپ نے یعنی کہ رونک فروز ہوئیں تو ہمارے دل کو سکون آئے بس میں سوال کو ہی نہیں آج کہتا ہی یہ کہ ٹائم بہت کم ہے خدا حافظ خدا حافظ گل حسین شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے تازیت پیش کی اور ہمارے تمام جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات ہیں انہوں نے یقیناً آپ کی تازیت کو سنا ہوگا اور وہ بھی آپ کو پرسا دے رہے ہوں گے اگلے کالک کو بھی شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کون ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام بولنا ہوں نہیں ہے جی ماشاءاللہ حضرت علیہ السلام فرمائیے یہ سب سے پہلے میں امام الزمانہ کی خدمت میں حضرت علیہ السلام تازیت پیش کرتا ہوں حضرت علیہ السلام کی شادہ کے سسنے میں جی انشاءاللہ اور حضور مجھے مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید میں شادہ خداوندی ہے میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں قرآن رب ارجنا یہ ہے المومنین آیت نمبر سو ہندر المومنین آیت نمبر سو اس میں یہ ہے کہنے لڑا 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 مجھے پلٹا دے شاید میں اب کوئی نیک کام انجام دوں ہرگز نہیں یہ اس کے معنی ہے اور مزارت جامعہ میں زائر کی طرف سے یہ قرار مستقر اور رجت یعنی آپ کے رجت کی تصدیق کرتا ہوں اچھا یہ مجھے سمجھ میں نیارہ کہ قرآن مجید کی آیت زائر جامعہ کا یہ جملہ ایک دوسرے سے مستفداد ہیں اس کی مناسب آپ کو بتا دیتے ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا انیس حیدر صاحب نیویارک سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگر کوئی اور کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کیے دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یاقوب صاحب فرمائے جناب آپ لوگوں کا پروگرم سورہ جناب بہت مزا آ رہا ہے یہ دہائیت ٹی وی کا نور ہے جس سے ہم لوگوں کو فائدہ مر رہا ہے اور میرا ستائیس سالہ قرآن کا تجربہ ہے پوری تھیوری سے قرآن پاک پڑتا ہوں اور آپ لوگ جو قیقت بیان کر رہے ہیں یہ مزا آ جاتا ہے دین یہ ہے جس رائے آپ بیان کرتے ہیں حقیقت کھول کے مدان میں رکھ دی ہے تو یہ ماننے والوں کے لئے ایک نور ہے جس طرح آپ نے بیان کیا تو یہ میں دیسے آپ کی تاریف نہیں کر رہا میرا قرآن پاک کا پورا ستائی سالہ تجربہ ہے اور پورے گھوڑ سے پڑتا ہوں میرے سامنے کوئی آدمی پڑتا ہے تو میں اس کو ایک منت کے بعد روک لیتا ہوں کہ کیا بھئی گلتی یہ سچ ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو کوئی آدمی نہیں جتلا ساتا جتلانے والے تو بہت ہیں جنہوں نبی کو بھی جتلایا تھا نبی کے سامنے بیٹھ کے باتیں کیے اور نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں آپ جیسے جو ہم کو نور کا رسطہ دکھا رہے ہیں قرآن پاک رسطہ دکھا رہے ہیں نبیوں کا رسطہ دکھا رہے ہیں جناب اگر کوئی میں غلطی کرو تو اللہ آپ سلامت رکھے آپ نے کیا غلطی کی آپ تو ماشاءاللہ حسلہ دیا ہے اور آپ کے پاکیزت جذبات کو ہم بھی سلام کرتے ہیں شکریہ جناب جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا اگلے کورل کو بھی ہم شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم یعاصر بول رہا ہوں جی جی یعاصر صاحب فرمائیے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فرمائی عبدی صاحب میں نے آپ نے جو قرآن پاک کی جو صورت تو بتائی جی وہ میں نے چیک کی اس کا میں نے ترجمہ پڑھا تو جس کو آپ نور کو جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تو اس کا مطلب ہے روشنی اور قرآن جو میرے پاس قرآن پاک ہے اور پھر اس کے قرآن پاک میں صورت نور موجود ہے پوری کی پوری پھر آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ احمد اکرام کے وارے میں آئی ہے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نور سے بھی پوری صورت ہے میرے بھائی سے پہلے آپ صحابت کرنا سورہ نور میں جو اللہ نور اس سماوات والرز کے بعد جو آیت ہے مسئل نور ہی کل مشکات جو ساری آیت ہے اس کے ترجمے اس کی تفسیر ساری باتیں ہم نے بتائی تھی نور لیکن بات دیکھیں سوال دیکھیں میری بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال کیجئے قرآن پاک میں دنیا کے سب سے چھوٹی مخلوق نمل اس کی صورت ہے شہد کی مکھی کا ذکر ہے ہاتھی کا ذکر ہے جانور کا ذکر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بھول بھلائیوں میں ڈالا اماموں کے بارے میں آپ مجھے بتائیں یاسر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں تھوڑی دیر کے رکیے میرے ساتھ یاسر صاحب بتائیے کہ انبیاء کتنے ہیں انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان کے نام وغیرہ قرآن میں ہیں جہاں ایک چونٹی کا اللہ نے ذکر کر دیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کر دیا اس نے اپنے نبیوں کے نام نہیں لکھے لیکن وہ تو حدیث آپ اللہ کے نبی کو بھی اسی طرح مانے جس طرح قرآن کو مانتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی ہے نہ وہ کرتا ہے اب اگر معصوم اماموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے انسٹریکشنز دیئے ہیں سیاہ ستہ میں بھی موجود ہیں کہ میرے بھولانے کی کوشش کی اللہ نے بھول بھولیے میں نہیں ڈالا ہے اللہ نے اچھی طرح سے یہ ہے کہ یہ ظلم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے یاسر صاحب آپ نے جو بات کہی یہ میں آپ ہی کی بات کو سامنے رکھوں کہ پوری دنیا میں بھی کہتے نا کہ لوگوں کا جو دین حقیقت میں ان کے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ لوگ خود سے تحقیق نہیں کرتے خود سے جا کے جستجو نہیں کرتے جو اقتدار پر آجاتا ہے حکومت پر آجاتا ہے وہ جو پروپگنڈے کرتا وہ جو میڈیا سے باتیں منواتا ہے اور دماغوں میں ڈالتا ہے وہی لوگوں کی دماغوں بڑھ جاتے ہیں صدیوں سے یہ چلا آرہا ہے لیکن کیا حق کی آواز ختم ہو گئے ہی نہیں ہوئی آج ہدایت ٹی وی سے دنیا والوں کو اور آپ کو بھی پتا چل رہا ہے کہ حقائق کچھ ایسے بھی ہیں کہ آپ نے آپ کے بزرگوں نے آپ کے آبا اجداد نے اسے سنا بھی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقائق جو ہے وہ اس طرح کیوں لوگوں کے سامنے اللہ نے نہیں رکھے اللہ نے رکھا نبی مکرم نے بھی رکھا قرآن نے بھی بھرپور اشارے دیئے نبی مکرم نے تو واضح طور پر اللہ کے ولی حضرت علی کو اٹھایا بھی دکھایا بھی نابی اس وقت تھا تو آواز کے ذریعے سے علی کی ولایت اور امامت کے بارے میں اس کو پیغام سنا اس نے جو بہرا تھا اس کو رسول اللہ نے اٹھا کر دکھا آنکھوں سے اس نے دیکھا اگرچہ کانوں سے نہیں سنا جو گھونگا تھا اس کو بھی معلوم ہوا اور جو بھی اس وقت موجود تھا تمام صحابہ کرام کے سامنے ہی ایسا ہوا بعد میں لوگوں نے اس کے معنی بدل دیئے علی کو گوشہ نشین کر دیا اور اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے حقائق کو بدل دیا تو اس میں نہ اللہ کا کوئی قصور ہے نہ نبی مکرم کا کوئی قصور ہے نہ مولا کائنات کا کوئی قصور ہے مولا کائنات کو یہی انسٹیکشن تھی کہ لوگ اگر نہیں مانیں گے تو جانے دو تم تو واقعاً بھی کائنات کے مولا ہو تو تمہیں کیا فکر ہے کہ ایک ظاہری حکومت تمہیں ملے گی ملے گی نہیں ملے گی نہ ملے لیکن کیا اللہ کی جانب سے آپ کو جو امامت بھی نہیں اس کو کوئی چھن سکتا ہے کوئی بھی نہیں چھن سکتا چلی اگلے کاروں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ جی جناب پرویس فرمائیے سرکار پچھلی بار آپ نے سورہ راف کی آیت پڑی تھی وہاں پر میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ قرآن کی اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرے جی 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 میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت پیش کی تھی اللہ ارشاد فرماتا تبارک تو اگر یہاں پہ جس طرح آپ امام صاحب اور میں نے آپ کے سامنے تفسیر نمونہ آیت اللہ شرازی کی تفسیر کا حوالہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے سورہ اعراف کے متعلق آپ نے جو تفسیر لکھی ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد قرآن مجید فرقان حبید برحان بے شک کسی نے انکار نہیں کیا میں نے فاللزین آمنوا بہی وعذروہ وناصرہ وطبع نور اللہ انزلا ماہو کا میں ابھی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں اس کی بھی بات میں بتا رہا ہوں نا آپ کو نور کی بات کر رہا ہوں فآمنوا بللہ سنیا پر ویسہ بات بھی سنیا کر وہ جو تھا وہ آپ کے مزرگون جو ترجمہ کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی پہلی آیت آپ کی خدمت نے پیش کی تھی اللہ رب العالمین نے رشاد فرماتا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبد ہی لیقون للعالمین نزیرہ بے شکت اللہ کے قرآن سے ہی ہم فیصلہ کروار لیتے ہیں اللہ کے قرآن ہمیں بتا کہ وہ جہاں تک آپ نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھ جی کہ تو وہاں پہ نبی پاک علیہ صلی و السلام کا تفسیر میں جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں آگے جب آتے ہیں تو یہدی بہلہ کے لفظ ملتے ہیں ضمیر واحد کی ہے تو اعتراض کرنے والے یہاں پہ اعتراض اس کا بھی جواب ہم نے دیا تھا آپ نے لگتا ہے کہ آپ خالی سوال ہی کرتے جواب آپ سنتے نہیں اور سرکار آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ قرآن سے یہ لفظ نکال کے دکھائیں کہ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے بتائیں حضرت بارہ اماموں کے بارہ اماموں کے نام جو ہیں آپ قرآن سے نکال سرکار مرات آتا ہے جائے نہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا آپ جائے نہیں مجھے بتائیے ایک لات چوبیس ہزار انبیاء کے نام قرآن سے بتائیے سرکار جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کیوں اگر آپ نبی کو میں نے آیات دلیل ہے دوسرے کو ہم انکار کر رہے قرآن بھی نور ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے اور ہزار مرتبہ کہوں گا اللہ نے نبی کو بھی نور کہا ہے قرآن کو بھی نور کہا ہے رسول اللہ نور ہے قرآن نور ہے اور وہ امام کے جو اللہ کی جانب سے منصوص ہے وہ بھی نور ہے اگر کوئی کہتا نہیں تو پھر وہ اس کی مرضی ہے اب جہاں تک میں اگر امام علی کو نور کہوں قرآن کی آیت سے نور کے لفظ سے تو آپ اپنی طرف سے کہوں گا تو یہ تفسیر بھی رائے ہے حرام ہے جیسا کہ آپ حضرات کرتے ہیں اور آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہم نبی کی قول کو نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے پیغمبر اسلام کی حدیث کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر علی کو نور مان لیتے تو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے تو آپ مجھے ایک لکھ چوبیس دار انبیاء کے نام بتا دیں یا کم از کم چلیں حضرت آدم کو ہی نبی کے طور پر قرآن کے آیت کو ایسی دکھائیں جس میں حضرت آدم جو پہلے نبی ہیں اللہ نے نبی کہا یا رسول کہا آپ یہ بتا دیں تو پھر میں کہوں گا کہ چلیے اگر آپ نے نبی کو قرآن سے ثابت کر دیا نام تو پھر نام کے ساتھ اور نبی ہونے کے ساتھ تو پھر بارہ امام کو بھی ہم نام کے ساتھ کریں گے قرآن ایک کلیات کلام الہی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سمجھ کر کہ ہر چیز کے بارے میں قرآن کو لے کر زید نہ کرے کہ قرآن میں اگر ہے تو مانوں گا یہ زید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو بلکل ہی نہیں سمجھتے کچھ بھی کیونکہ رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ہے جس کی تشریح اور تفسیر اللہ کا نبی جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات مولا علی مدد میرے بھائی کون ہیں کہا سے ہیں ماشاء اللہ عبدالوحید صاحب کافی دنوں کے بعد طبیعت کیسے آپ کوئی مصرفیات کوئی طبیعت ناصاص کی جس ویسے عادری نہ دے سکا تو سب سے پہلے تو میرے میں ہم تقیل علی السلام کی تذید پیش کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال جو آپ سن لیں تو پھر دل چاہا کے چلو فون کر دیں یہ جو پرویس صاحب ہیں یاسر صاحب ہیں ایسے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں علم رکھتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں ماشاء اللہ نہیں مانا جا سکتا جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پیغمبر اکرم صلی اللہ علی وآلہ 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 اقدس جو لفظ نکلے ہیں وہ قرآن بنا ہے اور اسی زبان اقدس سے ان اماموں کا ذکر ہے وہ قرآن میں اگر نہ بھی ہو بالفرض نہیں بھی ہے قرآن میں تو پیغمبر نے فرمایا میری عمد کے باران جان نشین ہوں گے اگر یہ نہیں مانتے تو قرآن کو مان نہ چھوڑ دیں میرا سوال یہ تھا آپ سے میں نے ٹی وی کی پروگرام میں سنا تھا آپ نے کسی عالم کی زبان سے سنا تھا کہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ نے روح پھونکی آیا اس سے مراد حضرت حوال کو بھی اسی روح سے احسا گیا یا اللہ پھونکی گیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے اس کی بھی انشاءاللہ جواب دیں گے اگلے قول کو بھی شامل کرتے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میری بہن کون کہاں سے میں لندن سے بات کری میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے محمد تقی امام تھے کہاں انہوں نے زندگی گزاری تھے تھے تھوڑا سے ان کے بارے میں بتائی جی امام کے بارے میں بتائیں گے کل انشاءاللہ سات بجے شام کو یوکی کے وقت مطابق مجلس ہوگی مجلس شہادت امام محمد تقی علیہ صلی اللہ انشاءاللہ اس میں تمام آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں امام سے متعلق ان سوالوں کے جواب خود بخود آپ کو مل جائیں انشاءاللہ اگلے قائل کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام علی جان شاہد سرکار میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے کہ ایک کے انبیاء سے اللہ نے جیسے آدم علیہ سلام سے بھی کہا کہ اس درخت کے پاس ظالمین میں سے ہو جاؤ گئے لیکن اماموں کے بارے میں جب بات ابراہیم علیہ اسلام کی دعا کے بعد آئے تو فرمایا کہ ظالموں کے لیے یہ حید نہیں ہے جو ظالم امام ہوں گے تو کیا اگر اللہ تعالی اماموں پر امان لانے کے لیے بھی قرآن میں آئیت اگر بیج دیتا تو پھر ظالم بھی تو نیک اور جو اللہ کی طرف سے ہیں اور جو دوسرے ظالم امام ہیں ان میں سے فرق کیسے ہوتا تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ زمن میں جب برے امام بھی ہیں اور اچھے امام بھی ہیں اور امام آج تک ہر مسجد میں ایک امام ہے اتنے سارے اماموں کے لیے کیا یہ اکل تسلیم کرتی ہے کہ اللہ حکم دیتا کہ امام پر امام لاؤ یہ رسول اللہ کے لیے چھوڑ دیا گیا تو سوال میرا یہ ہے کہ سورہ ایراغ کی آپ یہاں پر رکھ شاہ جی رکھ کر کے میں ایک بات کہوں گا اصل میں یہ نہیں ہے کہ قرآن میں موجود نہیں ہے میں نے آید بھی پڑھی ہے قرآن میں موجود ہے اس کی تفسیر رسول اللہ نے بیان کی اگر کوئی یہ زید کرتا ہے نا کہ ہم رسول اللہ کی تفسیر کو ہٹا کر کے دیریکٹ قرآن سے سمجھنا چاہیں گے تو بہت سارے حقائق آپ قرآن سے دیریکٹ واضح طور نہیں ہے ہے تو کون ہے پوچھنا پڑے گا لیکن حضور نے پوچھنے سے پہلے بتا دیا پھر بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے جی فرمائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرکار میری آ رہی ہے آپ کو فرمائیے فرمائیے یہ کہنا چاہتا ہوں ذرکار کہ جو آیت آپ نے سورہ عراف کی پڑی ہے انڈرن ففٹی سیون کہ جو اللہ نے رسول کے ساتھ نور نازل کیا جس نے اس کی پیروی کی وہ جو نور ساتھ آیا ہے اور سورہ تغابن کی آیت ہے کہ ایمان لاو اللہ پر رسول پر اور نور پر ایک بار ایمان آیا حراف والی بات یہ ہے کہ جو نور ساتھ آیا ہے نہ قرآن عزور کے ساتھ آیا قرآن چالیس سال بعد اترا ہے تو سرکار کے ساتھ نور وہ میں اور ایلی ایک نور سے ہیں اور یہ جو تفسیر دور منصور جلد اول مطبوع تحران میں کہ ان پنچ تن پاک نامو سے اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا نور ہے تو ہمیں بتا دیں ہم یا اگر وہ ایسا ہے تو ہم اس کو مان لیں جزاک اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ بات یہ نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں آیا قرآن میں آیا ہے آپ کو سنجیدگی سے انکار بہت بڑا خطرہ ہے کوئی نہیں کہ میں سنی ہوں تو قیامت تک سنی رہوں گا میں شیعہ ہوں تو قیامت تک کے شیعہ رہوں گا نہیں حقائق ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں میں بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں نے جو کلام بھی اس کے ساتھ تفسیر کے طور پر آیا ہے تو نا مان نا اگزید ہے اب رہی بات یہ کہ آپ منصوب کوئی نہیں کر سکتا میں نے کہا کوئی منصوب کر سکتا ہے کسی میں جورت نہیں ہے قرآن کی کسی آیت کو لیکن ایک آیت کا مفہوم نکالا جائے تو اس منطق اور عقل سے سروکار رکھتے ان کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ان کے منطقیوں کے یہاں یہ ایک قائد کلیہ ہے کہ اس بات شیع کسی چیز کا ثابت کرنا نفی ما ادا نہیں کرتا یعنی کسی اور چیز کی نفی اس سے نہیں ہوتی ایک چیز کو آپ ثابت کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیز کی آپ نفی کر رہے ہرگز ایسا نہیں ہوتا یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو کہ آپ خوبصورت ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے تمام انسان بدصورت ہیں نہیں آپ کی خوبصورت ثابت کی ہے باقی لوگ بھی آپ جیسے ہزاروں ہوں گے زد اور ہردھرمی کے اندھیرے میں وہ ہمیشہ گرفتا رہت ہے اگلے قرآن کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم جی فرمائیے بہن کون کان جی جی میں جرمنی سے فردوس زہرہ بات کر رہی ہوں فردوس زہرہ فرمائیے جی میری بات میں نے آپ سے یہ کہنا کھڑا ہوا جاتا ہے کھڑا پڑی جاتی ہے بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہے اور کلیات موجود ہیں لیکن ان کے اندر جب اصل میں بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تھے تب بھی نام ماننے والے تھے اور ماننے والے بھی تھے اور کہ لازم ہے آپ پر تمام بارہ امام کے نام قرآن میں آپ دکھائیں تو ہی مانیں گے سبحان اللہ آپ کے شعور اور بصیرت کی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اگلے کول کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ مولا علی مدد میرے بھائی کون کہاں سے جی فرمای زلف قار میں آپ کی خدم میں ایک حدیث پیش کروں گا کتاب کنام ریاض نظر جل دو صفحہ نمبر اکسو بیس پاک رسول صلی اللہ علی 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 نور تھے جب اللہ تعالی نے حضرت علی 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 یہ ان کی کتاب ہے حدیث بھی اللہ کا کلام یعنی پاک رسول کا کلام وہ ہوتا ہے جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کی بات جو کر رہے ہیں وہ تو پاک رسول کو نور نہیں مانتے ہیں بارہ اماموں کو بہت پیچھے ہیں انبیاء کی مسال نہیں شکتم اللہ پاک ریاض النظرہ میں ہی نہیں ہیں کہ علی اور حضور نے فرمایا ایک ہی نور سے ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں اس طرح کی حدیث بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہیں نہیں ماننا اگر کسی کو ہے تو نہ مانے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سلام جمال صاحب کہا سے بول رہا ہے لندن سے جی فرمائیے میں ماشاء اللہ آپ کے پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں کیونکہ اس میں علم کے اضافے کے لئے اور میں آپ کی کتاب بلاغہ بھی پڑھ رہا ہوں تو کافی عد تک پڑھ لیا ہے تو آج میں ایک اس پہ وسیعت نامہ اکتیس ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ان کو دیا تھا تو اس میں میں چیزیں پڑی بڑا پڑھ لطف بھی آیا اور بڑی علمی بات بھی مجھے نظر آئیں کچھ نہیں پہلے یہ بھی آپ شعور کی بات کر رہے ماشاء اللہ پی ایچ ڈی تو ہم نے کرنی نہیں ہمارا شعور تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم دیا ہے اس وہی شعور ہے اسی سے ہم نے سمجھ رہا ہے آپ لوگ جیسے آپ کہیں گے ہم اردو زبان بور رہے ہیں ہم اردو میں آپ کی زبان سمجھ رہے ہیں یہ جہاں جو علول عمر میں تو اس وقت جو علما کرام ہے میں یہ سمجھ داؤ اگر مہدی علیہ السلام اس وقت موجود نہیں ہے اگر پردے میں حضرت علی عزیل حضرت امام حسین جتنے امام جو ہیں وہ سب پردے میں ہیں اس وقت چلے گئے انہوں نے اگر آنا بھی ہے تو اگر ابھی بھی سنتا اور دوسروں کو بھی سنتا ہوں تو بڑی سمجھ آتی ہے میں بتا ہے میں پڑھ رہا ہوں مجھے شوق ہے نا پڑھ رہا ہوں آپ نے ایک دن کہا تھا میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا ہم بیمار ہوتے ہیں اپتلاعوں میں ہوتے ہیں اپنی طرف سے ہوتے ہیں اللہ نہیں ڈالتا تو میں یہ پڑھ رہا تھا یہ آپ کی وسیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لیکن اس کے اندر انہوں نے آگے جل کے کہہ دیا کہ وہ حضرت علی کے بھائی ابو حنیفہ میرا خیال یا یہ ان کے لیے ہے یا حضرت امام حسن کے لیے اس میں جو پتایا گیا ہے میں پڑھ رہا تھا کہ اے میرے فرزند دوبارہ پلٹنے والا بھی نہیں اور جو بیمار ڈالنے والا ہے وہ ہی صحت اتا کرنے والا ہے یا آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ بیمار اللہ نہیں کرتا ہمیں خود ہوتے ہیں اور وہ کہتا نعمتوں کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے اور ابتلاعوں میں ڈالنے والا اضمائش میں ڈالنا بھی اللہ ہی ہے ایک تو بات یہ تھی میں نے آپ سے کرنی تھی اور دوسری ایک بات درمیان والی جو بات آ رہی تھی کہتے ہیں خبردار تمہیں تمام ہرس کی تیز سواری ہلاکت کے گھاٹ پر نہ اتار دے اگر ہو سکے پا کر رہو گے وہ تھوڑا ہو جو اللہ سے بے منت خلق ملے اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھ سے ملے اگر حقیقتا جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے یہاں پہ جو میری نظر میں یہ جو واد دوڑی ہے وہ اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بنے دینا اب آپ کے پاس جو آپ جو ابھی تک کہہ رہے ہیں جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ہم آپ کے تھرو یا حضرت مہدی علیہ السلام کے تھرو بارے اماموں کے تھرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تھرو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی تک تھرو تب ہم اللہ تعالی پہنچ رکھتے ہیں ویسے تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں تو لیکن یہاں جو وہ اپنے بیٹے کو فرمار رہے ہیں جمال صاحب یقین جارہے ہیں مجھے یقین ہے ابھی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا آپ کے دونوں باتوں کو میں نے نوٹ کی ہے بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے اور پھر وہی بات کہ اللہ نے آپ کو اتنا تو شعور دیا شعور کے لئے پی ایجڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی نہ مدرسوں میں جانے کی اور کتابیں پڑھنے کی بہت سارے لوگ بہت عطا کے ہوتے ہوئے جہاں کوئی بات سچی اور حق کی سنائی دے اس کے کانوں سے وہ اس کو فوراں پک کرتا یہ شعور کی بات ہے بعض لوگ ہیں آپ ہزاروں دلیلیں دیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے یہ ہیں شعور سے بالکل محروم لوگ اللہ ہم سب کو شعور کی دولت سے مال امال فرمائے آپ کے دونوں سوال میں نے نوٹ کی ہیں جو کہ وسیعت نامے سے آپ نے نکال لے ہیں اور دونوں کے جواب میں ضرور دوں گا اگلے قول کو بھی شامل کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاء اللہ فرمائے جی فرمائے ابھی جناب بات کر رہے تھے صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ کہ یہ لکھا پہلی آیت سال اصائل بے عذاب واقع حارس بن نومان فاری نے اللہ نور سماوات کو نہیں انکار کیا تھا اللہ کو نور مانا تھا اور حضور کا یہ فرمان اول ما خلق اللہ نوری اس کو بھی مانا تھا کہ آپ کی نبوت کو بھی مانتا ہوں تیسرا جو جکر ہے اس کا فرماتے ہیں وہ اللہ کے نور ہونے میں تغمبر کے نور ہونے میں وہ نہیں منکر تھا منکر تھا تو اسی بات کا کہ حضور نے فرمایا تھا اور کہاں یہ کہاں کا سلسلہ ہے کہ وہ اتنی بڑے واقعے کو بھول جائے اور یہ کہاں لکھا امام اور ولی ماننے اور اپنا حاکم ماننے کے لئے تیار نہیں ہوا اور یہ اہل سنت کی بہت سارے مفسرین نے بھی وسائل اسائل ان بے عذاب ان واقعے کی تفسیر میں لکھا ہے بہت خوبصورت آپ نے اس کی طرف متوجہ کرایا کاش کہ مومنین اور مومنات کے ساتھ ہمارے جتنے بھائی ہیں وہ سب جو ہے اس پر توجہ کریں آخری کالک کو شامل کرتے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ امام کے لفظ معنی کیا ہے اور چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یا کچھ اس طرح کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے امام کے ساتھ وہاں پہ آئے گا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی دنیا میں آئے وہ سارے اپنے وقت کے امام تھے اگر وہ نہیں امام تھے اپنے وقت کے ان میں سے کوئی امام نہیں تھے تو پھر ان کی جو قومیں ہیں وہ کیسے جائیں گی روز محشر کس کے ساتھ جائیں گی اور نمبر دو کیا اس آیت سے ہمارے بارہ آئمہ اعتحار جو ہیں وہ اس کے مانی ہیں اس آیت سے ہم ان کا لیں یہ پلیز تھوڑی سی علامہ صاحب انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ ہم تمام سوالوں کی کوشش کریں گے جل سے جل اور وہ مختصر جملات میں جواب دیں میں گزارش کروں گا ہمارے دونوں بھائی یاسر اور پرویز دونوں سے کہ وہ کم از کم سوال کر لیں تو جواب سننے اور اسے سمجھنے کی بھی زحمت فرمالیں میں یہ نہیں کہتا کہ لازم ہے جیسے انہوں نے کہا لازم ہے کہ آپ یہ ثابت کریں ہم کہتے ہیں اگر آپ سن لیں اچھی بات ہے نہیں تو وہ تو آپ کی اپنی برزی ہے سید علی جان شاہ صاحب نے خوبصورت باتیں کی اسے اماموں کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے کیا ان کو معصوم اماموں کی اتباع اور پیروی کرنا نہیں چاہیے یقینا دلائل کی روشنی میں ہر انسان کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی نہیں کرے گا قرآن مجید کی آیات سے اور نبی مکرم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نجات بہرحال اس کو حاصل نہیں ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے گل حسین صاحب نے دعائیں کی یعنی سہیدر صاحب نے خوبصورت سوال کیا قرآن مجید میں موت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اللہ نے لانے کہ ہر مرنے والا کہے جس کی انہوں نے عربی میں کوشش کی تلاوت کرنے کی آیت ہے کہ وہ چاہ رہے تھے اسی کی طرف متوجہ کریں کہ پروردگار مجھے پلٹا دے تاکہ میں کچھ نیک کام کروں آواز آئے گی کل لا ہرگز نہیں اب تمہیں محلت ملنے والی نہیں ایک طرف سے یہ ہے دوسرا یہ کہ واقعا بھی مذہب اہل بیت میں رجعت کا عقیدہ ہے جس پر انشاءاللہ اگلے پروگاموں میں ہمارا ارادہ ہے کہ رجعت کے عقیدے کو صحیح معنی میں سمجھیں قرآن کی آیات کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں کہ کیا واقعا بھی قیامت سے پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو واپس پلٹایا جائے گا کہ نہیں پلٹایا جائے گا دلائل کیا ہے اس کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ یقینا اللہ کچھ انسانوں کو پلٹائے گا اچھوں میں سے بھی اور برے لوگوں میں سے بھی ان عقیدہ رجعت سے جو کہ زیارت جامعہ میں بھی موجود ہے وہ ٹکرا رہی ہے متزاد لگ رہے ہیں دو باتیں میں ان کی خدمت میں ارز کروں کہ جو مرنے والا ہے نا وہ مرنے کے بعد صدیوں کے بعد واپس آنے کی بات نہیں کر رہا ہے مانگ رہا ہے اسی وقت کے موت جو آگئی ہے نا یہ موت مجھ پر آئی ہی نا مجھے اب یہ موت آرہے مجھے واپس لوٹ ہے رب بر جاؤ نہیں ابھی میں تیار نہیں ہوا میں تیار ہو کیا ہوں گا ایسا ممکن نہیں ہے موت ہر ایک آنی ہے جو کچھ روح زمین پر ہے فنہ ہونے کی دہانے پر ہے اور ہر کسی کو مرنا ہے موت آئے گی اللہ کے نبی کو بھی مرسل آزم نہ رہے کون رہے گا موت تو بھر لانی وہاں پر موت سے فرار کا سوال تھا جواب دی کہ اللہ ہرگز نہیں یا موت سے فرار کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو ان کی چاہت اور ان کی پسند سے نہیں بلکہ اللہ اپنے ارادے اور اپنی مشیت سے قیامت سے پہلے اٹھائے گا تاکہ کچھ حقائق قیامت سے پہلے اجاگر کر دی جائیں رجعت کا معاملہ بالکل الگ ہے اور قرآن کی آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ موت سے فرار کی بات ہے جو کہ ہرگز ممکن نہیں ہے محمد یعقوب صاحب نے تو بہت ہی حوصلہ سے نوازا یاسر صاحب نے یہ سوال کیا کہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ اگر یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو ہے ہم سب کو بھل بھلئیہ میں رکھے اور ہمیں کنفیوز کر دے واضح طور پر اللہ نے کیوں نہیں فرمایا امتحان آسان نہیں ہے میرے بھائی یاسر صاحب قیامت تک چلنے والے دین میں ہمارا جو بنیادی مقصد خلقت ہے وہ امتحان ہے ہم کو امتحان سے دو چار رکھا ہے اللہ نے کیا واقعا بھی ہم رسول اللہ اور اللہ کے کلام کو انہی کے بتا ہوئے طریقے سے انہی کی تفسیر کی روشنی میں سمجھتے ہیں یا ہم اپنی منمانیہ کرنے لگتے ہیں یا پھر اپنے دل و دماغ کو حکمرانوں کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہمارے فیصلے وہ کریں ہم اس کے ساتھ چلیں گے یہ امتحان ہے ہمارا اسی لئے حضور نے فرمایا میرے بات تہہتر فرقے ہوں گے تہہتر فرقے ہوں گے ان میں سے بہتر جہان میں جائیں گے گمراہ اور ایک جنت میں جائے گا تو آپ کو تلاش کرنا ہے نا میرے بھائی یہ تو نہیں ہے کہ قرآن میں واضح طور پر نہیں ہے تو پھر ہم تو کچھ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے آپ کو وہ ایک فرقہ جو ناجی ہے حاصل کرنا ہے تلاش کرنا ہے تہہتر میں ایک بٹا تہہتر خطرہ ہے تو آپ کو دھوننا ہے تلاش کرنا کیا رسول اللہ کے بعد حضور نے واقعا کسی کو اپنا جانش بنایا تھا یا پھر چھوڑ دیا تھا جیسے اکثریت کا عقیدہ بن گیا اللہ کے نبی نے کہا بھائی میں تو قیامت تک کے لئے چلنے والے دین کو بے سہارا چھوڑا تم پر چھوڑا تم اپنی مرضی کرو اور انہوں نے یہ بعد میں البتہ حکمرانوں نے اپنی دنیا آباد کرنے کے لئے وہ سارے کھیل کھیلے جو تاریخ میں موجود ہیں اگر کوئی اقل مند آئے گا تحقیق کی طرف تو اسے وہ راستہ ملے گا اگرچہ مشکل سے ملتا ہے اور ہر ایک بھی نہیں ملتا یہی تو بات ہے کہ اہل بیت اتھار کی عظمت رسول اللہ ہی کی زبان سے اس قدر ظاہر ہو چکی ہے کہ دشمنان اہل بیت ان کا قتل کر کے ان کا خون بہا کے ان کو ظاہر دے کر کے بھی ان عظمتوں کی باتوں کو حدیثوں کو مٹانی سکے ہیں یہ خود موجودہ ہے یاسر صاحب کو یہ بات سمجھ نے قید خانوں میں رکھا زہر دغا سے شہید کیا اتنا سب کچھ کیا لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو ان کی عظمت بیان کی نا وہ تمام کتب احادیث میں آج بھی موجود ہے اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ لوگ بہرحال جب بھی تحقیق کریں انہیں حق میسر ہو ملنا ان کے لئے آسان ہو یا ان کے لئے وہ چیز دستیاب ہو پرویس صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ یہ زد آپ کے لئے بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی چیز واقعا مکمل تفسیر جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے قرآن مجید میں ہم دکھائیں اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کسی صرف چند نام وانتیس بتیس یا زیادہ زیادہ پہنتیس یا چھتیس انبیاء کے نام آئے ان میں بھی بہت سارے انبیاء کو نبی کہے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو نہیں رکھا حضرت خود آدم پہلے نبی ہیں اللہ کے پہلے نبی ہیں انہی جائل ان فی الارز خلیفہ تو کہا آدم کی خلقت کا ذکر کیا آدم کی باتوں کا ذکر کیا توبہ کا ذکر کیا آدم کو خلیفہ بنانے کی بات کی لیکن آدم کو نبی کے طور پر نہیں بتایا تاکہ اول کی نبوت بھی آخر کے نبی کے ذریعے سے امت پر واضح ہو تو تمام انبیاء کی نبوت اگر رسول اللہ کے کہنے پر آپ مانے کے لئے تیار ہیں اور منحصر ہے آپ کے نبی کے بتائے ہوئے حدیث پر تو کیوں نہیں رسول اللہ ہی کے جانشینوں کے بارے میں آپ رسول اللہ کی باتوں پر ریلائے کرتے کیوں نہیں رسول اللہ ہی سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ قرآن مجید میں تو حکم آیا نور پر بھی ایمان لاؤ کہ یا واقعا صرف قرآن ہی ہے یا قرآن کے علاوہ بھی کوئی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی ماء القرآن والقرآن ماء علی اگر قرآن نور ہے تو علی بھی نور ہے میرے بھائی قرآن اگر لارائب ہے بے نقص ہے بے عیب ہے تو علی بھی بے نقص ہے نبی مکرم نے رسول اللہ صلی اللہ علی نے علی کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا اگر کوئی قرآن کو مان کہ ہم علی کو نہیں مانتے اس کے اپنی مرضی ہے کیونکہ رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا ہے اگر حدیث کی سند میں شک علی کو ہم نور نہیں مانے کے لئے تیار ہیں عبدالواحد حیدری صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی لیکن آدم کی خلقت کے بارے میں وَنَفَخ تو فِيهِ من روحی کی جو بات کی ہے حضرت آدم کے لئے کہ کیا ہوا کے لئے بھی یہ بات صادق آتی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں ہر انسان کے اندر جو روح ہے جو اس کے بعد ہمارے بھائی جمال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے یہ روح بھی یہ اللہ کے امور میں سے ایک عمر ہے یہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی معنوی قوت و طاقت ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتی حضرت حوا کو بھی اللہ بھی اللہ کی طرف ملی تھی ذکر اللہ نے صرف حضرت آدم کا کیا تو اس سے واضح ہو جائے کہ باقی جو دوسری ان کی شریکہ ہے ان کے لئے بھی وہی بات ہے اگر اللہ نے ایک چیز کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی ہے اور باقی نہیں ہے میسیس اتنے سارے امام بنے بیٹے ہیں ہر کوئی دعویٰ کرتا صرف یہی نہیں ہے آپ میں حیران رہ جائیں گے بغض کی ایک بہت بڑا جلیل القدر بہت بڑا جلیل القدر علی سنت کی بہت اس کا نام ہے میں اس لیے نہیں لوں گا کہ میں چاہتا کہ کسی بھی مرہوم شخصیت کی جو ہے وہ کوئی احانت ہم سے سرزد ہو جائے ہم بہت محتاط اور شائز تا انداز میں بات کرنے والے ہیں خطاب کر رہا ہے کہ کیا مجھ سے کوئی پوچھنا ہے پوچھے سوال جو پوچھنا ہے پوچھے کسی نے اٹھ کے کہ کہ آپ حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل بتائیں کہ کون علی ابن ابی طالب کس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہو فلاں بھی اس کے باپ ابو طالب تھا فلاں بھی علی تھا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہے ابو طالب تھا کس علی ابن ابی طالب یعنی اس سوال کرنے والے کو ایسے کنفیوز کر رہا کی عظمت کو گم کرنے کی کوشش اندازہ لگائیں اگر نام آ بھی جاتا اے ایمان والو اللہ کی طالب کرو اس کے رسول کی طالب کرو پھر علی ابن ابی طالب کی طالب کرو اب جیسے یہ مولوی فضائل کے اندر مولا علی کے فضائل کو گم کرنے کے لئے کہتا کس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہو تاریخ میں تو ستر سے زیادہ علی ابن ابی طالب ملتے ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو تو وہاں ہر کوئی کہتا ایمان لیاؤ اللہ پر رسول پر علی ابن ابی طالب کی امام پر تو ہر کوئی کہتا میرا نام علی میرے باپ کا نام ابو طالب ہے اور میرے اوپر ایمان لانے کی بات کی یہ ہے جو آگیا اس نے کہہ دیا اللہ نے کہا نہیں ہم نام یہاں نہیں لیں گے البتہ صفات علی کے ایسے رکھ دیں گے کہ وہ صرف علی میں پائی جاتے ہیں کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں ہر ایک کو رہنمائی اور ہدایت آسانی سے مل جائے یہ بات اس بات کی طرف سید علی جان شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اگر واضح طور پر اس معاملے میں چونکہ بغض اتنا تھا رسول اللہ کے بارے میں یہ نہیں ہے بات کیونکہ ایک بار نبی بھی کہے تو سب کی توجہ ادھر جاتی ہے جس نے جھوٹے دعوے کی اس کو اللہ نے بلکل ہی حساب 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 کر دیا ہر ایک کے لئے تو کوئی مشکل نہیں تھی لیکن یہاں بعد میں ہر کوئی دعوے دار تھا اس لئے بڑی مشکل تھی اللہ نے نام نہیں بلکہ ان کے کردار کو قرآن مجید میں محفوظ رکھ دیا اور وہ کردار صرف مولا علی کے علاوہ کسی اور کے پاس تدبیق ہی نہیں کرتے ہیں مطابقت ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اس طرح بصیرہ دے دیتا ہے قرآن میں تدبر کرنے والوں کو حق مل جاتا ہے فردوز زہرہ اسی طرح ہمارے محترم عبدالواحد حیدری صاحب نے بھی اسی بات کی طرف شارعہ کیا تھا ذلفقار صاحب بلیک بند سے انہوں نے ریاض النظرہ کے حدیث پڑھی ہے صرف ریاض النظرہ میں نہیں ہے میرے پاس کوئی اسی سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں جن کتابوں میں مسلم احادیث اس بات پر آئے ہیں کہ علی کو اللہ کے نبی نے نور کہا ہے اللہ کی زبان اللہ کے نبی کی زبان میں نور ہے قرآن میں اگر نور کو ہم نے علی کی طرف مزداق اس کا بتایا تو کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جمال صاحب نے البتہ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہوئے وسیعت نامے سے دو سوال اٹھائے پہلا سوال یہ کہ آپ نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اپنی گتائی کو جیسے اور صحت بھی اس کو اس کی وجہ سے ملتی ہے تو اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں جبکہ اللہ کے مولا علی نے وسیعت میں کہا کہ صحت بھی وہی دیتا ہے کہ جو بیماری دیتا ہے میرے بھائی دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے زور سے سنیے میرے جملے کو یہ بھی تھوڑی سی آپ کی سمجھ اس میں درکار ہے جمال صاحب توجہ سے سنیے بے شک ہر چیز کا فائل خالق اللہ کی ذات ہے لیکن کسی کو بیمار بیماری دیتا ہے نا تو اس بیمار ہونے والے کی کسی کوتہ ہی کی وجہ سے دیتا ہے میرا کہنا وہ تھا یہ نہیں کہ خود انسان خالق بن جائے مالک بن جائے اپنا اور آپ نے بیماری اللہ دیتا ہے لیکن اس کا سبب اس کی وجہ خود ہم ہیں صحت ہماری برقرار ہے اس کی وجہ ہم ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی کچھ اختیار دیا ہے اس اختیار کی وجہ سے اگر ہم نے غلط کیا تو ہم سے اللہ پوچھے گا اگر کوئی اختیار ہی نہیں ہے بیمار بھی وہی کر رہا ہے شفا بھی وہی کر رہا ہے تو بیمار جو ہو وہ اللہ سے احتجاج کر سکتا ہے کہ مجھے تو نے بیمار کیوں کیا دوسرے کو کیوں نہیں کیا اللہ کہے گا میں نے بیمار ضرور کیا لیکن اس کی وجہ تم خود ہو تم نے یہ کوتاہیاں کی جس کی وجہ سے تم بیمار ہو اسی طرح دیگر تمام امور ہیں جتنے مسئیبتیں جتنے مسائب ہیں قرآن مجید کی آیات کو میں نے پڑھ کے کوڈ کیا ہے حضرت علی کی وسیعت کا یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی تضاد والی بات نہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن جو میں نے بتائی ہے اس پر آپ مزید توجہ کیجئے گا دوسرا سوال آپ نے کہا اپنے فرزن سے وسیعت کرتے وے بھی نہیں سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں یا انسانوں کے بارے میں جو وسیعت ہے اپنے بیٹے کے لئے جو فرمائی اس کا مفہوم کیا ہے دیکھیں نا اگر آپ جاننا چاہے نا تو اس میں خود بات مجھے مخلوق کی طرف سے ملا ہوا بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے مختصر سے بہتر نہیں ہے وہ ہم کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیل ہیں مانگنا معیوب ہے ہم جیسے محتاج انسانوں سے مانگنا معیوب ہے مانگو اللہ سے کم دے یا زیادہ دے ہمارے لئے بہتر ہے مخلوق سے نہ مانگو البتہ درمیان میں اللہ سے مانگتے ہوئے واسطہ ہم نبی مکرم کا دے دیں علی مرتضی کا دے دیں کسی اور ولی خدا کا دے دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم واسطہ ان کا دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو امام نے وسیعت میں فرمایا اس پر آپ توجہ دوبارہ کر لی جگہ میں نے جو وضاحت کی ہے آپ مزید اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے مقصود حسین صحیح صاحب نے بھی وارڈ فورڈ سے اشارہ کی بہت خوبصورت وَسَأَلَسَائِلُن بِعَذَابٍ وَاقِ سورہ معارج کی دیکھیں اس میں بھی تفاصیر میں لکھا ہے جو آیت تھا اس نے کہا مانا ہم نے تمام آپ کے بتائے ہوئے احکام کو مانا اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم علی کو آپ کے جو داماد ہیں اور آپ کے چچازاد بھائی ہیں وہ ہم پر مسلط ہو جائے اور ہم اس کو اپنا حاکم اور اپنا لیڈر مان لیں یہ ہم نہیں مانیں گے امام مان لیں علی کو ہم یہ نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منکر ولایت امامت علی علیہ السلام پر پتھر نازل کیا اور وہ قرآن مجید میں آیتوں کی شکل میں موجود ہے اور اس کی تفسیر میں شیعہ سنی دونوں طرح کی مفسرین نے بتایا ہے تو انکار کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی آسان اسے انکار کر دے اب قرآن میں نہیں ہے قرآن میں کہا ہے پوچھتے جائیں پوچھتے جائیں اور اسی سے انسان جو ہے وہ پریشان سے پریشان ہوتا جائے اگر سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو اس کی پریشانی بھی کبھی دور نہیں ہو سکتی ہے مرسز احمد جرمنی سے امام کے لفظی معنی کہیں امام جو پیشوا ہوتا ہے جو سب سے فرنٹ میں ہوتا ہے جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں انگلیش میں اسے لیڈر کہیں کمانڈر کہیں امام جو بالکل فرنٹ لائن میں ہوتا ہے اچھا بہت خوبصورت لفظ امام سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہم نے پڑی یوم خاتم تک جتنے انبیاء تھے کیا اپنے اپنے زمانے کی لوگوں کی وہ امام بھی تھے اس معنی میں جی ہاں اللہ نے امام نبوت کے ساتھ کچھ نبیوں کو کچھ نبیوں کا کام تھا صرف پیغام پہنچا دینا ان کو لیڈ کرنا ان کی ہاتھ پکڑ کے رہنمائی کرنا رہبری کرنا ان کے زمانی تائسیل وما علینا اللہ البلاغ المبین قرآن مجید میں بھی ذکر کر دیا کچھ نبی تھے جن کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو گائر بھی کریں اب بہت سارے انبیاء علیہ مسلم کے زمانے میں ہر امت امت کے لئے اب وہ پیشوا الگ سے کوئی امام ہو یا خود نبی اپنے دور کے لوگوں کا امام بھی ہو کوئی اس میں ہرج نہیں شنانچہ قرآن مجید سے بات ثابت انبیاء سے کہ کچھ انبیاء اپنی امت کے امام بھی تھے اب وہ جو سوال ہے بنیادی سوال کہ امام کو کون بناتا ہے اللہ بناتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اسی امامت کے ماننے والے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہو لوگوں کے بنائے ہوئے کسی بھی امام کو نہیں مانتے ہیں کیا سارے بارہ اماموں کا اس میں مفہوم سمجھ میں آتا ہے دیکھئے ہر زمانے میں جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اگر اس نے اس زمانے کے نبی کو کہ جو ان کی لیڈرشپ کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے بھی تھا اس کو اگر مانتا رہا ہے تو اسی نبی کے ساتھ ہر قوم اسی نبی کے ساتھ مرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لفظ نبی کی جگہ پہ اللہ نے امام کو اسی لیے استعمال کیا کہ نبیوں کے زمانے میں تو چلو نبی اپنے وقت کے امام بھی ہے نبی بھی ہیں لیکن نبی مکرم کے بعد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اب اگر نبوت کے بغیر امامت کسی کو اللہ نے دی ہے تو وہ بارہ ہیں اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے مثلا اللہ سبحانہ تعالی کی جانب سے امام علی جو ہے وہ پہلے امام ہے امام علی کے زمانے میں جتنی بھی امت تھی اگر وہ علی کو اپنا امام نہیں مانتی تھی تو علی کے ساتھ محشور نہیں ہوگی جس کو مانتی تھی اس کے ساتھ محشور ہوگی جس کو بھی مانتی تھی امام حسن کے زمانے میں جو امام حسن کو امام نہیں مانتی تھی وہ قوم کسی اور کے ساتھ جائے گی جو امام حسن کو امام مانتی کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی جیسے کہ قرآن مجید کی آیت جو سور حدیث کی آیت نمبر بارہ ہے کہ مؤمنین و مؤمنات کو اے نبی تم دیکھو گے کہ ایک نور ہے انہی کا کہ جو انہیں سامنے سے اور دہانی طرف سے بشارت دے رہا ہے کہ جنت تمہیں مبارک ہو جنت کی بشارت ہو کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہ گے اور یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے اور بڑی کامیابی اسی کو کہتے ہیں بہرحال آپ کے سوالوں کی جوابی ہو گئے امید ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لئے آپ سوچیں گے غور کریں گے قرآن غور کرنے کے لئے تحقیق کرنے کے لئے تدبر کرنے کے لئے ہے زد نقصان دہشہ ہے تعصب اس سے بھی زیادہ نقصان دہشہ ہے حق کو مان لینا انسان کو نجات کا راستہ دکھانے کے لئے کافی ہوتا ہے اسی امام اثر کے ظہور کی امید کے ساتھ ایک بار پھر تعذیت پیش کرتا ہوا آج کی شب کی بناسبت پر کل انشاءاللہ آپ مجلس بھی ضرور دیکھیں گے سات بجے کل انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے میں اجازت چاہوں گا لیکن اجازت سے پہلے گزشتہ تین دن میں یہاں پر موجود نہیں تھا اٹلی کے مومنین کے درمیان تھا ہمارے جو پورے یورپ بھر میں نمائندے ہیں جناب سید سجاد بخاری صاحب کی دعوت پر ہم وہاں گئے تھے وہاں اٹلی کے مومنین کے لئے ان کی طرف سے کوشش ہے کہ کوئی ایسا سینٹر ہو اس سلسلے میں بہرحال ہم وہاں گئے اور مومنین سے ملاقات ہوئی وہاں ہمارے بڑے محترم اور مخلص عالم دین مولانا صفدر علی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کی ہم نشینی اور صحبت کا اللہ تعالی نے ہمیں شرف بخشا پھر اس کے ساتھ ہم ان دو بزرگوں کے ساتھ گئے ہمارے ہدایت ٹی وی کے سینٹر کو جنہوں نے اپنے مضبوط کلیجے کے ساتھ اپنے آباؤ اجداد کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے بہت سارا اپنا پیسہ جو ہے اس میں لگایا جناب سید ارشاد صاحب ان کی آیادت کے لئے گئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی نے صحت دے تندرستی دے شفاہ کامل و آجل عطا فرمائے ان کے بچوں کے لئے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ان کو اپنے بچوں کی طرف سے خوشیاں نصیب فرمائے اسی کے ساتھ ہم کارپی گئے مومنین سے ملاقات پھر اس کے ساتھ وہاں ہمارے جنمائیں دے تصور گوندل صاحب ان کے گھر گئے اور وہاں فاتح خانی کی ان کے جو رشددار اس دنیا سے گزشتہ دنوں رخصت ہوئے ان کے لئے ناظرین ہمارا یہ سفر بہت ہی واقعا مخلصانہ سفر تھا اس میں ہم نے مومنین سے خلوص پایا اور خلوص کے ساتھ ہم واپس آگئے انشاءاللہ کل مجلس جو ہوگی وہ احسال سواب کی ہوگی غلام عباس صاحب ان کا بھی فون آیا جو کہ ہدایت ٹی وی کے محبان مہدی میں بھی ہیں اور محبان ہدایت میں بھی ہیں بیمار ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالی صحت دے تندلستی دے جتنے بھی بیمار شفاء کامل آجل انہیں عطا فرمائے اور امام زمانہ کے سائے میں تمام کو خوشیہ نصیب فرمائے اسی امام کی آمد کی امید لے کر اور ظہور کی دعا کے ساتھ آپ سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ